بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب کتاب الاساسی آج ہم اس کو شروع کریں گے پی ڈی ایف کے اوپرے پی نمبر ٹین الاسوات والابجدیہ الاربیہ اربی کے حروف الابجدیہ کہتے ہیں اربی کے حروف کو تو ہم اربی کے حروف کو پڑھنے کا طریقہ اس یونٹ میں سیکھیں گے الوادت الاولا یونٹ نمبر ون الارکات والاسوات المدحاز حاضی کے بارے میں پڑھیں گے اس پر لکھا ہوا ہے اولا الارکات الکسیرہ والسکون پہلے ہم مختصر ارکات کے بارے میں پڑھیں گے ان کی آواز ہوتی ہے مختصر ہوتی ہے اس لئے ان میں ہم نے ان کو کہایا ارکات الکسیرہ یہ چار ہم نے یہاں پر ارکاتیں پہلی ہے الفتح دوسری الکسرہ اور تیسی یہ تین ارکاتیں اور چوتھا سکون ہے تین ارکات یہاں پر بنی بھی ہیں اور ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے آپ ان کو دیکھیں دو پڑھیں ان کا نام یہ نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے الارکات الکسیرہ جی اس کے ساتھ یہ ایسی کہ رائٹ سائٹ پہ آپ پیج کو لے کے جائیں تو یہ آپ کو نظر آجے گا الارکات الکسیرہ والسکون یہ جو ارکات بنی ہوئے ہیں یہاں پہ ان کو آپ پڑھیں رائٹ سائٹ پہ بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ چار نام آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے ہیں کیونکہ عربی میں ہر جگہ میں ان کی ضرورت پڑے گی تو اندرس سے ہم نے اس کو زبر زیر نہیں کہنے ہم نے اس کو کہنے الفتہ کہنے الکسرہ کہنے الدمہ کہنے اور السکون کہنے تو یہ چار نام آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے ہیں آگے لفظ جملے لکھے میں یہ اس آسان سے جملے آپ ان کی ریڈنگ کر لیں یہ جو اٹھ بھی کہنے جی بائیت حاضر بائیت بائیت حاضر بائیت مطلب ہی بتائیں یہ بتائیں بائیت بائیت چکر آجا بائیت آجا بائیت یہ لڑکی ہے آجی دنس یہ لڑکی ہے اس کو پڑتے ہیں بینٹ بینٹ ہوتا ہے لڑکی جی بندھ لڑکی ہاز ہی بنتھ ہاز ہی بنتھ اور مش ہنگا ہازہ مش ہنگا 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 ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ ان سب الفاظ کو پڑھتے ہوئے ہم نے جو حرکات کی آواز ہے وہ مختصر سے رکھی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اس پر لکھا ہے الحرکات التویلا اب ہم نے لمبی انہیں حرکات کو لمبا کر کے پڑھنا ہے یہ جو حرف یہاں پر لکھے ہوئے ہیں پہلا ہے علف اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے حال لفظ کے اندر پھر ہے یا اس کو بھی ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے مسار تو پہ کتابن سریرن سورن تو اس طرح میں نے ان تینوں حروف کو میں نے لمبا کر کے پڑھا ہے آپ ان کی ریڈنگ شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ مطلب بھی ہوتا ہے ہیشین کے لے سیلیٹی ریڈی ر بانگر ہیشین کے لئے تو اس میں ہم نے ان تینوں علیف یا اور واو کو لمبا کر کے پڑھا ہے تو اسے کھینچ کر پڑھا ہے اب آگے چلتے ہیں تدریب الاول پہلی مشک اسما وردد سنو اور دھراؤ اسما کا مطلب ہے سنو وا کا مطلب ہے اور رددد کا مطلب ہے دھراؤ سنو اور دھراؤ بس آپ ان کی ریڈنگ کر دیں بیس حاضر بیس بن حاضر بن مش حاضر مش شم حاضر شم حاضر کتاب حاضر شریف حاضر شریف ٹھیک ہے تدریب ثانی اسما ودا علامت سہیہ تاہت سورت سہیہ اسما کا مطلب ہے سنو وا کا مطلب ہے اور دعا لگاؤ علامت سہیہ ٹک نشان تاہت نیچے اسورت سہیہ سہی تصویر کے نیچے سنو اور سہی تصویر کے نیچے ٹک نشان لگا دو تو یہ بھی حل نہیں ہو سکتا آگے چلیں اگر لکھا گئے علواد تو ثانیہ دوسرا یونٹ یونٹ نمبر ٹو الاسواد تو صحیح یا کونسوننٹ وائسیز با میم اسی کے ساتھ یہ اگلا صفح ہے لیفٹ سائٹ پہ پی نمبر ٹول ہے پی ڈی ایف کے اوپر اس پہ ہم سکھیں گے جی اس کے اوپر والا صفحہ آتی کے سی دھا اوپر آرواد تو ثانیہ لکھا اسی بیلڈنگ کے بیلڈنگ سے اوپر کریں آپ کے پاس وہ صفحہ آئے گا جو آپ نے ابھی پڑھا ہے اس صفحے کے لیفٹ سائٹ پہ جائیں تو آپ کو یہ لا الواد تو ثانیہ اور لا نظر آ جائے گا آثر میں پیج نمبر ٹین پیج نمبر ٹویل ہے پی ڈی ایف کے اوپر جو ابھی آپ نے پیج پڑھا تھا وہ ذرا کھولنے میں بتاتا ہوں اب اس کے لیفٹ سائٹ پہ لے کے جائیں باسی پیج الواد تو ثانیہ یونر نمبر ٹو الاسواد تو صحیح یا کونسوننٹ وائسز با مین فا واؤ ان چار حروف کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گی پھر ہے حل حاضہ حل حاضی حل حاضہ کا مطلب ہے کیا یہ والحال حاضی کا مطلب ہے کیا یہ ما حاضہ ما حاضی ما کا مطلب ہے کیا اب اگلے سوے پر چلیں اس پر لکھا ہے با تو آر بھی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں با تین دفعہ اس کو پڑھیں پھر آگے جملے پڑھنا شروع کر دیں سا سا مطلب ہوتا نہیں یہ پیج نمبر 11 ہے نا پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر 13 ہے اس کا نیکس پیج ہے با لکھا ہے اسی کے رائٹ شائٹ پہ جائیں تو با لکھا با جائے گا تو آپ اس با کو تین دفعہ پڑھیں با 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 ٹھیک ہے آگے لحظ اور جملے پڑھیں اور سا سا مطلب بتائیں با ہے ہالتا بائیس کیا یہ گھر ہے ٹھیک ہے ہالتا بائیس ہان کے گھر ہے خبر ہالتا بائیس ہالتا ہالتا خبر ہان کے ہاتھ رسی ہے مکتب میز حال حال مکتب کیا یہ میز ہے نام حال مکتب یہ میز کتاب حال 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 کتاب یہ ایک کتاب ہے کیا یہ کتاب ہے نام حال 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 کتاب ہاں یہ کتاب ہے ٹھیک ہے ملکل اب آگے چلیں فا پیاجے تین دعا پڑھیں آگے آگے پڑھیں فیل جی مہازہ فیل کیا یہ ہاتھی ہے نام مہازہ فیل ہاں یہ ہاتھی ہے سفینہ سفینہ ہی جنے جی سفینہ ٹھیک ہے بلکل کشتی نہیں ہے سفینہ کشتی نہیں ہے بہر اجاز کو سفینہ کہتے ہیں کشتی چھوٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکب جو ہم نے کتاب عدبیت علی ناشین میں پڑھا ہے یہ بہر اجاز ہے اس کو ہم کہتے ہیں سفینہ یہ فرق ہے دونوں میں سفینہ بہری جہاز جی مرکب حالی ہی سفینہ کہ یہ بہری جہاز ہے نام حالی ہی سفینہ ہاں یہ بہری جہاز ہے ٹھیک ہے انج ناچ حالی ہاں چاہ یہ ناچ ہے نام حالی ہاں ہاں یہ ناچ ہے ذرف چیسے کہتے ہیں انویلپ کو کہتے ہیں ذرف لفافہ جو خط کا ہوتا ہے انویلپ ذرف ذرف لفافہ حالی ہاں ذرف کیا یہ انویلپ ہے حالی ہاں ذرف ہاں یہ انویلپ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں آپ میم ہے میم کو پڑھیں آپ میم 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 میک میم 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 دیکھیں کاف میں اور کیا کی آواز میں فرق ہونا سے یہ تو اس کو پڑھیں میکوس جو کاف ہوتا ہے وہ مو کا بالکل آخری حصے سے ادا ہوتا ہے جبکہ جو کیف ہے وہ اوپر والے تعلق کے دمیان سے ادا ہوتا ہے یہ تو اسے فرق رکھیں دوبارہ پڑھیں میکوس 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 جی کاف کو تو سا موٹا کرنے کی کوشش کرنا ہے اندھا ٹھیک ہے آگے چلے یہ کاف اور این ہوتا ہے اس کے آواز جی چلے جمل اونٹ اونٹ کلم چاہیے اونٹ ہے نام حازہ کلم ہاں یہ اونٹ ہے کلم پینسل کلم چاہیے پینسل ہے نام حازہ کلم ہاں یہ پینسل ہے ٹھیک ہے کلم ہاں ٹھیک ہے ہازہ کلم ہاں یہ پینسل ہے ہازہ کلم ہاں یہ پینسل ہے اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں ناک کے لئے اس نے استعمال کیا ہے ہازہ انف جبکہ پونک کے لئے استعمال کیا ہے ہازہ کلم تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسم کا اعظام ہاں پاس صرف ایک ہوتا ہے اس کے لئے ہم ہازہ استعمال کرتے ہیں جو دو ہوتے ہیں ان کے لئے ہم ہازہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بجے بتائیں کس کس کے لئے ہم ہازہ استعمال کریں گے اپنے جسم کے حساب سے ہاتھوں کے لئے ٹھیک ہے کانوں کے لئے کانوں کے لئے ٹھیک ہے گردن کے لئے اس طرح اور اب آگے چلیں واؤ پہ آجیں واؤ 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 وردہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے گلاب کا پھول گلاب کا پھول اچھا گلاب کا پھول ہازہ کی گردہ چاہیے گلاب کا پھول ہے ہازہ کی گردہ ہاں یہ گلاب کا پھول ہے ساور 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 بیل ہے ساور کہتے ہیں بیل کو جو ابھی ہم نے پہلے لفظ پڑھا تھا وہ تا سور دونوں کی آواز میں فرق ہونا چاہیے کیونکہ دونوں لفظ مختلف ہیں اور معنی بھی مختلف ہیں آواز میں بھی فرق ہونا چاہیے اس کو ہم نے پڑھا تھا سور اس کو ہم پڑھیں گے ساور 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 بیل ارحاظہ ساور کا یہ بیل ہے نام ساور ہاں یہ بیل ہے ٹھیک ہے بلو بالٹی ارحاظہ دلو پڑھیں گے جی دلو بالٹی جی دلو جی دلو جی دلو کہتے ہیں کتے کے بچے کو جی دلو 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 آگے چلیں تدریبات ماہ م حازہ یہ کیا ہے ماہ کا مطلب ہے کیا ماہ حازہ یہ کیا ہے ماہ حازہ یہ کیا ہے ہر تصویر کے ساتھ دو آپشن دیئے ہوئے ہم نے صحیح اوپشن پڑھنا ہے پہلی تصویر میں جی دلو ہے وہ مذکر ہوتا ہے تو ہم بولیں گے حازہ جرو دوسری تصویر میں بالٹی ہے اس کے لئے بھی ہم حازہ استعمال کرتے ہیں ایزا یہ مذکر الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو بولیں گے حازہ دلو تیسری تصویر میں گلاب کا پھول ہے اس کو ہم کہتے ہیں وردہ وردہ کے آخر میں گولتا ہے اس لئے ہم اس کو ایزا مونس لحظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو بولیں گے حازہ ہی وردہ اسی طرح آپ باقی سب تصویروں کے ساتھ بولیں کیا ہم نے حازہ پڑھنا ہے یا حازہ ہی پڑھنا ہے شروع دیں شروع سے شروع سے ہی کر دیں کوئی مسئلہ نہیں حازہ شروع سے خلی کے ساتھ خال جائے حاظر جائے چک ہے خلی کے ساتھ خال جائے حازہ ہی وردہ اگر کہ خلی سے خلی سے خلی سے خلی سے چلی سے خلی سے خلی سے پاؤں کو ہم کہتے ہیں قدم بیل کو کہتے ہیں بیل کو سہور کہتے ہیں پاؤں کو ہمارے پاس دو ہیں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو چیز دو ہوتی ہے ہم اس کی آہازی استعمال کرتے ہیں پاؤں کے لئے آہازی استعمال کریں گے ہیں کہ ہم نے پسچکل کے لئے ایک ہے وہ ہم م感じشے ہاظارستعمال کریں گے یل ор الب پنط میں ہاظارستعمال کریں گے اور ایمی بیلاپ کی ہے وہ ہاظارستعمال کریں گے یہ سفینہ کیلئے آپ نے کیا استعمال کی ہے غلط سفینہ کے آخر میں گولتا ہے گولتا ہونے کی وجہ سے اس کو ایزا مونس استعمال کریں گے جب بھی کسی لفظ کے آخر میں گولتا ہوتی ہے تو ہم اس کو ایزا مونس استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہم حاضی ہی استعمال کرتے ہیں جیسے وڈڈک کے ساتھ بھی ہم نے حاضی ہی لگایا تھا ابھی ٹھیک ہے آگے چلیں حاضی آزا فیل ٹھیک ہے اب آگے چلیں اگلے صفحے پہ لکھا ہے تدریب ثانی دوسری مشق عجب کما فن نموزج عجب کا کیا مطلب ہے عجب کا پڑا ہے مطلب ہے جواب دو عجب کا مطلب ہے جواب دو کما جیسا کہ فی فن نموزج جیسا کہ مسال میں ہے جواب دو جیسا کہ مسال میں جواب دیا گیا ہے مسال کیا دیئے اس نے ہمیں یہ میں سمجھاؤں یا آپ کا لیں گی ٹھیک ہے آپ پہلے مسال پڑھیں پھر اس والوں کے جواب دیں حال حاضہ کتاب کیا یہ کتاب ہے نام حاجہ کتاب یہ کتاب ہے حال حاضہ مکتب کیا یہ میز ہے لا حاضہ مقطب مکس کہتے ہیں ماکس کہتے ہیں کینچی کو کینچی کیا یہ کینچی ہے لا حاضہ مقتب نہیں یہ مز الحاضی شم لا حبل حبل لا حاضی حبل الحاضی قدم لا حاضی سعود الحاضی سریر نیر پلانگ بھی کہتے ہیں نام حاضی قریب الحاضی شم حاضی شم نام حاضی شم نام حاضی شم الحاضی سلم لا حاضی مشت لا حاضی مشت الحاضی کتاب تیر کتاب ہے لا حاضی سلم الحاضی بیت شاید نام حاضی بیت الحاضی شم کتے کا بچہ نام حاضی شم ٹھیک ہے آگے پڑھنے یا بہت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آج جنہیں تک پڑھیں گے اگر آگے ایک چپٹر اور پڑھنے تو پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں اس کو مراجعہ کہتے ہیں ریویزن کو مراجعہ ریویزن دو رائی تو آگے آگے لفظ ہے سا پڑھنا شروع ہو جائیں آپ کو سا کو یہ ایک بیلت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں آزا کا کیا مطلب ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹرائنگل ٹرائنگل مراجعہ مراجعہ کہتے ہیں اس حل کو جو ہم بیل کے پیچھے لگا کے کھیتوں میں حل چلاتے ہیں نا اس حل کو ہم کہتے ہیں مراجعہ پلو انگلیش مراجعہ کہتے ہیں مراجعہ 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 ماں آزا یہ کیا ہے آزا مراجعہ یہ ایک حل ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اب زال زال پڑھیں زائل 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 دم دم ٹھیک ہے ماں آزا یہ کیا ہے آزا زائل یہ ایک دن ہے اگر تانگ ماں آزا زید یہ کیا ہے آزا زید اگر یہ تانگ ہے فاکس تانگ فاکس کہتے ہیں تھائی کو ٹانگ چون ہے نہیں ٹانگ نہیں کہتے یہ مسل کا نام ہے ٹانگ کا اور نام مطلب ہوتا ہے عربی میں فاکس کہتے ہیں تھائی مطلب ہوتا ہے دن کو تھائی ہاں 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 یہ کیا ہے ہاں 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 یہ ایک خائن ہے آگے چلیں زوا زوا دے تو یہ انبلپ ہے ج خائن ہاں آزا لیو چٹا ہے آزا زل ایک انبلپ ہے میں فضا والٹ کو کہتے ہیں پرس کو کہتے ہیں بریف کیس کے لیے بھی سمار کر سکتے ہیں میں فضا والٹ میں فضا والٹ میں فضا والٹ میں فضا میں فضا ٹھیک ہے یہ اس کی جمعہ ہے میں فضا کی آگے چلیں تدریبات لکھاویں اگلے صفحے پہ تدریب الاول پہلی مشک اللہ لکھے میں آپ ان کو پڑھ لیں بس پہلے لفظ آپ نے غلط پڑھا ہے دوبارہ پڑھیں ٹھیک ہے پھر ہے تدریب الثانی دعا دائرہ حول رمض سوت اللہ زی تسمعوہ فی اول کلیمہ اس حرف کے گرد دائرہ لگائیں جس کی آواز آپ لفظ کے شروع میں سنیں تدریب الثانی دعا دائرہ حول رمض سوت اللہ زی تسمعوہ فی آخر کلیمہ اس حرف کے گرد دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے آخر میں سنیں اس حرکت پر دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے شروع میں سنیں اس حرکت پر دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے آخر میں سنیں یہ سوال ہم نے کرنے ابھی تدریب السادس انتوک کا مطلب ہے پرونوس کریں وہ ہم سے کہہ رہا ہے جی پیج نمبر ایٹین پر پیڈی ایف کے اوپر تدریب السادس چٹی مشق انتوک الحروف الاتیہ مندجہ زیل الفاظ کو پرونوس کریں مدبوطتن بالحرکات اللتی فوقہ اوتاہ تہا فوقہ کہتے ہیں اس کے اوپر تہا تہا اس کے نیچے یعنی کہ جو ان کے اوپر نیچے حرکات لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کو پڑھنا ہے مساتھوں پہ با بی بھت وا وم سو فا فو فی اس سلام نے ان کو پڑھنا ہے آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں مجھے پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تدریب السابعہ انتو کل کرماتا ہے اس کو چھوٹ دیں فضول ہے فعل ہے تدریب السامنہ اکمل کما فن نموزج اکمل کا مطلب ہے مکمل کریں کما فن نموزج جیسا کہ مسار میں کیا گیا ہے ہم نے کتاب دروس اللغة الاربیہ میں تنوین پڑھی تھی کچھ یاد ہے کیا ہوتی ہے تنوین تنوین ہاں دو پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین اسی طرح ہم نے پڑھا تھا الفلام کا استعمال ال کا استعمال پڑھا تھا وہ بھی یاد ہے ٹھیک ہے ہم نے تنوین کو ختم کر کے ال لگایا تھا اور آخر میں دمہ لگا دیا تھا یہ اس کا دوسروں لوگ طرف یہ کا دوسرا سبق ہے یہ آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا شاید آپ نے ابھی نہ پڑھا ہو چلیں ٹھیک ہے یہ ویسے ایک چیز ہے بس اس میں یہ ہے کہ کمرو تنوین کا مطلب آپ کو پڑھا ہے اب بنت ان کا مطلب ہوتا ہے ایک لڑکی کتاب ان کا مطلب ہے ایک کتاب آپ گل آبک اور جب ہم مقصود کر دیتے ہیں تو بس اس کو آپ پڑھنے ہیں ہم نے ال کمرو شمس کو ہم پڑھیں گے اشمسو بنت کو ہم پڑھیں گے البنتو دلو کو پڑھیں گے اددلو اوزن کو پڑھیں گے ال اوزن سریر کو پڑھیں گے اس سریر یہ روف ال کمری ہے روف ال شمسی ہے یہ بھی ہم اسی کتاب میں اس کو تفسیر سے پڑھیں گے اب اس کو چھوڑی دیں اگلے صفحے پہ ہے الوادتو رابعہ یونر نمبر فور نیکس ٹیم ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے ٹھیک ہے پیج نمبر نوٹ کر لیں پیڈی ایف کے اوپر پیج نمبر نائنٹین ہے